اسلام علیکم گود مارننگ اور صبح بخیر سردیوں کو دیکھتے ہیں تو سردیوں کے موسم میں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ چاہید یہ ہی ہے کہ ہم کھانا جو ہمارے فود انٹیک ہے صالد فود انٹیک وہ زیادہ ہو جاتی ہے ہمارا دل کرتا ہے زیادہ سے زیادہ کھانے کا لیکن گرمیوں میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جوسیس پیئے پانی پیئے لیکن سردیوں میں ہم جوسیس اور پانی کا استعمال کم کرتے ہیں جو کہ غلط ہے لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم کھا رہے ہیں کیونکہ کھانے پینے سے تو ہم ہاتھ روک نہیں سکتے تو اگر ہم کھا رہے ہیں کیونکہ میرا تو بڑا دل کرتا ہے بار بی کیو کھانے کا اور ڈرائی فروٹس کھانے کا ڈرائی فروٹس سے بھی ویٹ بڑھتا ہے تو کھانے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بیلنس ہونا ہر چیز کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں اپنی روٹین میں تھوڑا سب ورک آؤٹ ایٹ کرنا پڑے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو اپنی habit بنا لیں اس کو اپنا معمول بنا لیں تاکہ جلد سے جلد اپنے آپ کو control کر لیں اور موٹے نہ ہو جائے بیٹھے بیٹھے تو جناب اس پہ ہم بات کریں گے آج پروگرام میں اور آپ کو tips بھی دیں گے یوگا کے حوالے سے بھی بات کریں گے کیا کیا ورک آؤٹ کرنا چاہیے کیا کیا کھانا چاہیے کس طرح سے control کرنا چاہیے چیزوں کو اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے پہلے آغاز میں میں research add کروں گی اور یہ research ہے Australia سے جہاں پر 1400 کلو گرام وزنی اور 6 فٹ انچا انوکھا بیل پایا گیا ہے جس کا وزن آپ کو میں نے بتا دیا 1400 کجی ہے اور اس کی انچائی 6 فٹ ہے Australia کا یہ سب سے بڑا بیل ہے اور یہ unique بیل آم جانوروں کے comparatively دیکھا جائے تو اس کا نہ صرف وزن زیادہ ہے بلکہ اپنی انچائی کی وجہ سے یہ سب سے منفرد نظر آتا ہے سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اتنا خوبصورت بیل لگ رہا ہے اور اس انچے اور لمبے بیل کا نام نکرز ہے جسے Australia کا سب سے بڑا بیل مانا جا رہا ہے اور اس بیل کے مالک جیف پیرسن نے گزشتاما اس کے نلامی کی کوشش بھی کی تھی تاہم گوشت فروشوں نے اسے خریدنے سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ یہ بیل اپنے وزن اور انچائی کے باعث بہت طاقتور ہے اور وہ اسے کابو نہیں کر سکتے ہو بیسی اتنا اونچا لمبا قد اس طرح کی بات کرے تو ہسی آ جاتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اسے کابو کرنا واقعی بہت مشکل ہوگا خوبصورت تو دکھ رہا ہے لیکن واقعی کنٹرول کیسے کیا جائے بہر حلال ہم یہ بات کریں کہ گوشت فروشوں کے انکار کے بعد اب یہ بیل پرس سے 136 کلومیٹر جنوب میں واقعی شہر ملاپ میں واقعی مویشیوں کے باڑے میں رہتا ہے جہاں وہ دیگر مویشیوں کے ساتھ چارہ کھاتے ہوئے اوپر سے جھانکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور یہ اپنی ہی نسل کے آم جانور سے بہت بڑا تو اب ہم اس ریسرچ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر لی بڑی خوبصورت سی ریسرچ تھی بڑی انٹرسنگ سی تھی مجھے تو بہت دلچسپ لگی آپ کو پتہ نہیں کیسی لگی ہے بہر حال آگے چلتے ہیں اپنی دوسری ریسرچ شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور یہ ریسرچ ہے اسرائیل کے حوالے سے جہاں پر آسار قدیمہ جسے انشینٹ ریلیز بھی کہتے ہیں اور یہاں سے سونے کے قیمتی سکھے دریافت ہوئے ہیں یعنی کوئنز گولڈ کوئنز جیسے کہتے ہیں اسرائیل کے قدیمی شہر کیسریہ میں آسار قدیمہ کے ماہرین نے ایک کوئے کے پاس سے نو سو برس پرانے قیمتی سکھے دریافت کیے ہیں جو اباسی اور فاتمی میں لیندین کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور اسرائیل کے محکمہ آسار قدیمہ کے ماہرین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں ساہلی شہر کیسریہ سے خدای کے دوران کئی سو ورس پرانے خالص گولڈ کوئنز انہوں نے دریافت کر لیے ہیں اور آسار قدیمہ کے ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سونے کے چوبیس سکھے چاندی کے گہرے برطن میں رکھے ہوئے تھے اور اس برطن کو کوئے کے برابر میں دو پتھروں کے درمیان چھپایا گیا تھا اب سوچنے والی بات یہ کہ کس نے چھپایا تھا یہ لیکن بہرحال اس کو دریافت تو کر لیا ماہرین آسار قدیمہ کا خیال یہ ہے کہ سونے کے انسکھوں کو کسی شخص نے کوئے کے برابر میں چھپایا ہوگا جو دوبارہ واپس نہیں آیا ممکن ہے انسکھوں کا مالک قتل ہو گیا ہو اور کیونکہ گیارہ سو ایک میں مزکورہ شہر کے لوگوں کو سلیبی فوجوں نے قتل کر دیا تھا اس وقت یہ جنگ چڑی تھی تو اس دوران ہو سکتا ہے کہ یہ کاروائی کی گئی ہو ہم نے اپنے ملک میں بھی دیکھا جب جس طرح پارٹیشن کا وقت تھا اور جب یہاں پر لوگ شفٹ ہوئے منتقل ہوئے تو ان کے گھروں میں کافی جب انہوں نے خدائی کی تو بہت سارے سونے کے زیورات اور اینٹیں اور اس طرح کی چیزیں مطلب خزانہ دریافت ہوا تھا اسی طرح یہ اسرائیل میں بھی دریافت کیا گیا ہے دریافت ہونے والے سونے کے سکھیں گیارہ صدی کے ہیں جنہیں کیسریہ عالمی ثقافتی ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے کی جانے والی خدائی کے دوران نکالا گیا ہے اور ان گولڈ کوئنس کچھ جس جگہ سے دریافت کیا گیا ہے اس کے قریب سے انیس سو ساٹھ اور انیس سو نوے میں سونے کا برطن اور چاندی کے زیوریات دریافت ہوئے ہیں بہتانوی میڈیا کے مطابق خدائی کے دوران دریافت ہونے والا خزانہ تحال یورشنم میں واقعے اسرائیلی میوزیم میں نمائش کیلئے رکھا گیا ہے اور بہیرہ روم کے اسرائیلی ساحل سے تراکوں کو ایک ہزار سے زائد برس قبل استعمال ہونے والے سونے کے دو ہزار سکھیں دریافت ہوئے تھے تو بڑی خوبصورت سی یہ ریسرچ تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور انٹرسٹنگ تھی یقینات ہمارے ساتھ پروگرام میں سلافے نکوی موجود ہے ویلکم سلافے سلافے میرے ساتھ جب آپ کا یہ پہلا آپ پہلے بھی جاگو لہور کا حصہ بنتی رہی ہے لیکن میں آپ کو پہلے دیکھتی رہی ہوں صرف لیکن آج میں آپ کو سب لائی بیٹھی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گے کہ آپ کی فٹنس کا راز کی ہے question marking میرے سے والدفہ ہو چکا ہے فٹنس کا راز صرف اور صرف کنسسٹنسی ہوتی ہے کوئی بھی exercise آپ کر رہے ہیں چاہیے yoga ہے weight training ہو کچھ بھی ہو اس میں آپ کو consistent رہنا پڑتا ہے اب میری جو روٹین ہے وہ yoga بھی اور weight training بھی شامل ہو چکی ہوئی ہے اگر فرز اگر میں اس پروگرام کے بعد جاؤں گی تو میں سیدھا جم جاؤں گی یہاں سے اور وہاں اس کے بعد لیکن میں shakes یا اس طرح کے nuts یہ چیزیں نہیں چھوڑتی ڈائیٹ وہ نہیں ہے کہ آپ crash ڈائیٹ کر لو کہنا کہ میں ڈائیٹ پروں تو وہ کہتے crash ڈائیٹ کر رہی ہوگی وہ نہیں میں کرتی ہی مسل خراب ہوتا ہے body کی اور آپ میں strength نہیں رہتی تو strengthening کے لیے yoga بہت important ہے اور پانی بہت پیتی ہوں اور پانی کی میں بات کرنے لگی تھی ہم سردیوں میں پانی بہت کم کیتے ہیں بہت کم اور اس کے بعد پھر اسی لیے weight جو ہے وہ آپ کا fluctuate کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ پانی بہت important ہے آپ کے لیے اور جو لوگ workout کرتے ہیں ان کے لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ sweating بغیرہ کے ذریعہ آپ کو اس چیز کو recover بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو dehydration نہ ہو تو پانی تو important رہے گا ہر انسان کے لیے different ہے لیکن ہم average بولتے ہیں کہ 8 to 10 یا 10 to 12 glass آپ آپ ضرور پیئیں پانی اپنی life میں ضرور شامل کریں اور نیند اس میں important ہوگی کہ 6 سے 8 گھنٹے کی جو نیند ہے اس سے ضرور آپ نے پورا کرنا ہے اب روٹین ہماری اس طرح بنچو کی ہوئے کہ ہم اسے پورا نہیں کر با رہے ہوتے لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ آپ کی نیند زیادہ important ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی body پر result آئے آپ کچھ بھی exercise کر رہے ہیں تو وہ نیند کی وجہ سے آئے گا اچھا تو اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ آپ تھوڑا سی ہمیں نا یوگا کی آسن سکھائیں میں تو سکھا ہوں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم کس طرح slim ہو سکتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھیں سب سے پہلے لوگوں کو ہوتا ہے ٹمی کا فیٹ نہیں جاتا اب آپ بلکل ایج پر آ جائیں گے جہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے آپ ایج پر آگئے آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ رکھیں پہلی چیز تو یہاں موف کریں گے آپ کے یہ بازوں کے لئے اور آپ کی نیک کے لئے بہت اچھ ایکسے سائز اگر آپ چاہے اس کو انٹنس بنانا تو اپنے ہاتھوں کو یہ شیپ دے کے یہاں اپنے ہاتھ رکھیں سامنے لے کے اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے یہاں سٹیف رکھا آپ نے اس کو سٹیف رکھا اب دوسری چیز جو بیلے فیٹ کو ترگیٹ ساتھ کرے گا آپ یہی سے پیچھے جائیں گے آپ نے بیلنس بنانا ہے اور تقریباً 30 ٹائمز ہی آپ نے کیا 3-3 سیٹس کے اندر اب ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ اس سے تو چلے اپر ہمارا ایریا وہ ہو گیا اب لور کا کیا کرنا ہے آپ بیٹھے بیٹھے یہ کہ بیٹھے بیٹھے آپ سلم ہو سکتے ہیں اس میں آپ نے صرف اپنی جو نی ریز سیمپل آپ نے نی کو ریز کیا یہی آپ تقریباً 30 کاؤنٹ کریں اگر آپ کو اس کو اور انٹنس بنانا ہے جیسی آپ ایک نی اٹھاتے ہو آپ آپ اپسیٹ سائیٹ پر ٹویسٹ کر جاؤ گا آپ اپسیٹ سائیٹ پر ٹویسٹ کر جاؤ گا آپ اپسیٹ سائیٹ پر دوبارہ سے ٹویسٹ اب باقی جو ایکسرسائزیں چاہوں کہ بلکل اور بتائیں آپ کو یہاں ایک جو ایشو میں زیادہ دیکھتی ہوں بازو کا فیٹ بڑا رہ جاتا ہے بازو کا یا خواتین مزادہ میں خواتین مزادہ سے کہہ رہی ہوں بازو کی سب سے آسان ایکسرسائز یہ ہوگی کہ آپ نے اپنے تم کو بالکل نیچے ڈاؤن اب یہ یوگا میں بھی استعمال ہوتا ہے آپ اپسیٹ چاہیں تو آپ اپسیٹ تکر جائیں گے اس کو یہ اب اگر آپ اس کو کرتے جائیں گے تھرٹی سیکنڈ کے لیے آپ کو برننگ فیل ہونے شروع ہو جائے آپ کو سمجھے کہ کافی سٹریس آ رہا تھا اب آپ نے بازوں کو اپنے اسی طرح نہیں چھوڑنا جب تک آپ اگلی چیز پہ شفٹ نہ کر جائیں اب آگے جو چیز ہوگی ایک تو سیمپل ہم یہ سٹریچ کرتے ہیں لیکن آپ کو کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ نے اس سے سوچ کیا آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے یا اس طرح رکھا آپ روٹیٹ کریں گے آپ کو فیل ہوگا کہ یہ سٹرین آ رہا ہے بہت زیادہ پیل ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے اس چیز کو اب آپ چاہتے کہ سٹریندننگ بھی ہو سٹریندننگ کے لیے ساتھ ہی سٹریچ بھی ہو جائے تاکہ آپ کے بازوں میں جو کرامس وغیرہ پڑتے ہیں وہ نہ پڑیں اینڈ پر یا شروع میں آپ یہ چیز ضرور کریں گے ہاتھوں کو یہاں جوائن کیا اور چاہے آپ ساتھ انہیل ایک زیادہ یہ چیز ضرور کرنی ہے اس کے علاوہ ہم بیٹھے بیٹھے بھی بات کر رہے تھے تو آج ہو ہی ہوئی رہا ہے کہ بیٹھے 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 آپ ایکسرسائز کیسے کر سکتے ہیں میرے بالوں پر ایک سٹنسو ہوا ایسے میں نے بال نہیں باندھے کیونکہ میں سکتے ہیں کہ کیسی یوگا ایکسپرٹ ہے بال کھول کے نہیں چلیں اب یہاں پر آپ نے اپنے ہاتھ چل رکھے جس ہے میڈیٹیشن کے پوسچر میں اب آپ نے کیا 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 چیز یعنی آپ نے اپنی گردن کو پیچھے لکے جانا ہے انہیل کرتے ہوئے اس کو سٹیف اگزیل بلکل یہ اریا اندر جلا جائے گا سکویز کریں گے اس کو انہیل یہ دیکھنے میں تو بہت آسان لگ رہی ہے آسان ہے اب یہاں جب آپ اس کو اگزیل کرتے ہیں ہم الٹا سانس اس کو کہتے ہیں اصل میں یہ رائٹ بریدھنگ ہوتی ہے انہیل کریں گے جیسا بلون ہوتا ہے اس میں پانی ڈالیں تو وہ کھولتا ہے آپ انہیل کریں آپ کا پیٹ باہر آنا چاہیے اگزیل کریں پیٹ اندر جائے گا یوگیز کی اور یہ جو ہماری بریدھنگ ہوتی ہے ایسے ہی ہوتی ہے ایک بریدھنگ ایکسرس ایسے ہوتی ہے اس کے لئے ریلیف کے لئے ایسے ہوتی ہے ایسے ہوتی ہے آپ نے انہیل کیا 3-4 سکنڈ میں جتنا آپ کے لئے آسان ہے اب انہیل آپ نے کر لیا ایکزیل کریں گے پرس لپ سے یعنی کہ آپ لپس کو شیپ دیں گے کہ آپ اس کو فورس فولی ایکزیل کر رہے ہیں اگین انہیل جتنا ہیسے آپ کر سکتے ہیں انہیل اب ایک چیز ہوگی جس کی آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی بہت لیکن بیٹھے بیٹھے وہ چیز ہو جائے گی اگر stretch نہیں بھی ہے تو جہاں بھی آپ سے ایسے ہوتی ہو سکتی ہے آپ نے اپنا ہاتھ رکھا یا یہاں آپ اپنا ہاتھ رکھیں گے واپس یہاں آپ کو اپنا ہاتھ لانا ہے یہ ہوگا جسے کہتے ہیں اس آسن کا ہاتھ یہاں تک نہیں آئے گا آپ کو کوشش کرنی ہے آپ اس آسن کو پولو کریں تو بہرہ دوسری سائیڈ پہ سیم اسی طرح سے ہوگا آپ کا ہاتھ اپنا دوسری تھائے پر آئے گا اور یہاں آپ اپنے نی کے اوپسٹ جاؤ گے اگزیل کرتے ہوئے واپس آئیں گے جتنے بھی ہم پوسٹر کر رہے ہوتے ہماری کوشش ہوتی ہے جب ہم سٹریس والی پوسیشن میں ہم انہیل کریں اگزیل کریں ریلاکس ہو جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے جتنے لوگوں نے بھی یوگا پریکٹس کیا وہ محسوس کرتے ہیں دیکھنے میں تو صرف صرف یہ سلو سی ایکسرسائز تھی لیکن کرنے کے بعد پاس جلتا ہے کرمز بھی کئی دفعہ ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں بڑی سلو ایکسرسائز تھی لیکن ایسا اگدم کیا ہوا کہ ہمارا جو کئی دفعہ بوجھ تھا وہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ سانس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپ نے تو اس کو آپ رکھیں گے اب سٹریچ اور لف ہینڈلز کی ہم بات کرتے یہ چیز رہ جاتی ہے آپ نے اپنا ہاتھ بہت اب اب بیٹھے بیٹھے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اپنے ہاتھ یہاں رکھا انہیل کرتے ہوئے آپ سائٹ پر گئے جتنا آپ سٹریچ کر سکتے ہیں زیادہ نہیں کریں گے جتنا آپ کر سکتے ہیں انہیل سٹریچ اور ایکسرسائز اب یہ بھی آپ 10-15 ٹائمز آپ کریں دن میں 2 سے 3 دفعہ اور ایک ساتھ کرنا ہے اور بریدھن ایکسرسائز آپ کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی بریدھن ایکسرسائز کرے ہوتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیک سٹریٹ ہوتی ہے اس میں بیک سٹریٹ ہوتنا ضروری ہوتا ہے یا اگر آپ کو شروع میں بیک میں پین یا ایسا کچھ ہے تو آپ دیوار کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں وہ چیز آپ کریں گے یہ سٹریچ آپ نہیں بھولیں گے ایک تھوڑی سی تف ہوگی لیکن بتانا ضروری ہے کیونکہ آپ کو اس چیز پر آنا ہے بعد میں اب آپ کی لیک جہاں بھی اگر آپ یہاں بھی آسکتی ہے یہاں سے آپ یہ پوسٹر بنا لیں یہاں آپ نہیں کر لیا لیکن آگے جب آپ کو یوگا کی زیادہ پریکٹس ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو اس طرح کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ کو یہاں ہاتھ رکھتے ہوئے یہاں سلیوٹ میں آنا ہوگا اس کو صرف سلیوٹ کہتے ہیں اور آپ کے nerves and terminals اس سے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں سیم اسی طرح leg چاہے سوچ کر لیں یا دونوں سائیڈ پر سیم طریقے سے آپ یہ چیز کریں گے سلافی یہ بگنرز کر سکتے ہیں؟ بگنرز ٹائے کریں گے جو ہم نے پہلی چیز بتائی صرف صرف اپنی لگ یہاں رکھیں گے اور شروع میں یہاں تک آئے گی وہ آپ نے اپنے آپسٹ نی پر آپ نے سلیوٹ کرنے شروع کر دیا اب جیسے ہی آپ نے اس سے آگے آپ جاتے جاؤ کہ پریکٹس ہوتی گئی اور آپ اپنی لگ کو آگے گٹھتے جاؤ اور اس کے بعد اینڈ پر جا کے یہ بند ہو جائے گی تو اس کو کہتے ہیں ہم لگتا بھی اس طرح آتے ہیں اس کے بعد وہ ہو جائے گا لوگ لوگ لوٹس میں بیٹھتے ہیں لیکن یہ لگتے ہیں سلافی آئے ہمیں آپ کچھ tip بتا دیں ٹائم بڑا مقصر رہ گیا ہمیشہ کی طرح tip یہ ہی ہوگی کہ آپ خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں جو میں ہمیشہ کہتی ہوں لائف میں کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ کو بانٹ نہیں ہوتی ہے سب سے پہلے تو اگر آپ کو فٹنس وغیرہ چاہیے تو ویڈیوز وغیرہ آپ اس کی ضرور دیکھیں کنسسٹنٹ رہیں خوش رہیں اور اگر کسی کو بیس دیکھیں تو اس کو بلی مت کیا کریں اس کو انکریج کیا کریں بہت اچھا پہ کام دی ہے سلامتر اچھا تو واقعی بلکل ٹھیک بات کریں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے وہ ہم بلکل اپنی لائف میں نہیں لے کر آتے اسی وجہ سے ہم لوگ کبھی موٹے ہو جاتے ہیں کبھی بہت پتلے ہو جاتے ہیں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے کنسسٹنسی بہت ضروری ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جو سیکھ رہے ہیں جو ہم نے آپ کو آج سکھایا اس کو کوشش بھی کریں ہمیں گھر پہ ٹرائے بھی کریں یہ نہیں کہ آپ نے آج دیکھ لیے اور آج آپ نے آپ کو موٹیویٹ کریں آج میں نے بہت کرنا ہے کام اور یہ وہ کل کچھ بھی نہ کریں کنسسٹنسی بہت ضروری ہے ابھی ہم ایک بریک لیں گے شورٹ بریک اس کے بعد واپس آئیں گے